محمد رفی صاحب کو جس ترویش کا درجہ بولی وڈ میں حاصل ہے اور پوری دنیا جانتی ہے کہ محمد رفی صاحب جیسا آجز انسان جیسا آجز فتکار اور ان جیسا ایک ایسا دردرد رکھنے والا انسان اور اپنے اللہ سے قریب مذہب سے قریب انسان دوبارہ فلم ڈسٹی میں نہیں دیکھا گیا محمد رفی صاحب ایک دفعہ حج پر گئے تھے اور حج پر وہاں پر ظاہری بات ہے مسلمان کے لیے حج ایک بہت بڑی ایک فریضہ ہوتا ہے اور وہاں پر انسان ہوتی ہے اس جگہ کی فرکت ہوتی ہے کہ وہ انسان اپنے رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے محمد رفی صاحب جب حج کر کے آئے تھے تو انہوں نے کانا کانے سے نکار کر دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اب میں کانا نہیں کہوں گا اور یہ محمد رفی صاحب کے عروج کا دور تھا اور محمد رفی صاحب کی پرواز تھی جو کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی اور اچانک ایسا اعلان ہو جانا کہ محمد رفی صاحب کانا نہیں گائیں گے تو لوگوں نے دل تھام لیے تھے لیکن محمد رفی صاحب کیونکہ حج کر کے آئے وہاں پر ان کی ایک مذہبی لوگوں کے ساتھ ملاقاتے بھی ہوئے اور وہاں پر وہ مذہب کے قریب بھی ہوئے جہاں پر ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ گانا مسیح کی یہ اسلام میں حرام ہے یہ گانا کی قمائی حلال نہیں ہے تو محمد رفی صاحب بنزن ہو گئے اور انہوں نے گانا کیانے سے توبہ کر دی گانا کیانے کو چھوڑ دیا میں آپ کو آگے چل کے سلطان ایک کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ان کے ساتھ بھی ایک ایسا باقیہ تھا بارال پھر بعد میں محمد رفی صاحب نے گانا کیانا شروع کر دیا جب لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ اس طرح تو بہت نمسان ہو جائے گا پروڈیوسٹر کا فلم بینوں کا بہت نمسان ہو جائے گا اور جب ان کو باتیں کی گئے لوگوں کے ساتھ وہ سیٹسفائی ہوئے تو انہوں نے گانا دوبارہ گانا شروع کر دیا سلطان اے اپنی آخری عمر تک یعنی کہ اپنے اس دنیا سے جانے تک ہیرو آتے رہے ہیں اور وہ پاکستان کی فلم درسٹری کے درویش سمجھے جاتے تھے پاکستان فلم درسٹری کے ملی سمجھے جاتے تھے وہ مذہب سے بہت زیادہ قریب تھے جس طرح محمد رفی بہت قریب تھے جس طرح محمد رفی بڑے آجت تھے جس طرح محمد رفی صاحب لوگ کی خدمت کرتے تھے لوگ کی مدد کرتے تھے جس طرح محمد رفی صاحب جو سٹرگر لوگ ہوتے تھے جو چھوٹے فنکار ہوتے تھے ان کا ہاتھ پکٹ کرنے کو کامیابی کی سینی پہ چڑھاتے تھے جس طرح سلطان رہی اپنے ایکسٹرا کو کامیاب کرواتے تھے ان کی مدد کرتے تھے محمد رفی صاحب درویش اور سلطان رہی صاحب درویش ایک دور سلطھان رہی سے ایک صاحبی نے سوال پوچھا کہ سلطھان رہی صاحب اب آپ کے اومر دھر رہی ہے کیا آپ جو کچھ آپ کے پاس آتا ہے آپ کماتے ہیں آپ کسی کی بچیوں کی شادی کر دیتے ہیں آپ کہیں مسجدیں برما دیتے ہیں آپ کسی بیوہ کا راشہ لگا دیتے ہیں آپ کسی یتیم کی تلیم کی فیص اٹھا لیتے ہیں کیا اپنے لوگوں پر اپنے ساری کمائی بک کر دیتے ہیں تو اپنے بڑاپے کے لیے بھی بچا کے رکھیں آج تو آپ کے اوپر اروج ہے لیکن آپ کے اوپر سوال بھی آنا ہے ظاہری بات ہے ہر اروج کو زوال ہوتا ہے اور اب تو آپ یعنی کہ اس عمر کے حصے میں شاید اگلے سال آپ کو کوئی ایرو بھی نہ لے تو آپ کا جو ڈاؤن ہال شروع ہو جائے گا زوال شروع ہو جائے گا تو کیا آپ نے اپنے کچھ بچایا ہے تو سلطھان رہی نے ایک فکرہ کہا اس نے کہا کہ مجھے زوال نہیں آئے گا تو جس شخص نے سوال کیا تھا اس نے سلطھان رہی کہا کہ یہ آپ بڑا مغرور رانہ اور تقبرانہ جملہ ہو رہے ہیں ہر اروج کو زوال ہوتا ہے تو آپ ایسی بات نہ کریں کہ آپ کو زوال نہیں آئے گا تو یہ تو بڑی مغروری ہے تو ایک تقبرانہ بات ہے کہ مجھے زوال نہیں آنا تو آپ اس کے اوپر تباہ کریں سلطھان رہی نے کہا یہ مغرور رانہ تقبرانہ بات نہیں ہے تو مجھے جانتے ہو کہ میں کتنی خدا خوبی رکھتا ہوں کتنی اپنے اللہ کے قریب اور یہ سب مجھے اللہ کی عطا سمجھتا ہوں تو یہ ہند میں بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے زوال اس لئے نہیں آنا کہ میرے اوپر اللہ کی عطا ہے اور جس شخص کے اوپر اللہ کی عطا ہوں اس کو زوال نہیں آسکتا حروج کو زوال ہے لیکن اللہ کی عطا کو زوال نہیں انتازہ لگائیں کہ یہ جو اترش لوگ تھے ان کی جو منزلیں تھی کہاں پر تھی اللہ کی عطا کو زوال نہیں آسکتا اللہ کی عطا کبھی کم نہیں ہو سکتی میری عمر دیکھو میرے موں میں دانت نہیں ہیں میرے زوال نہیں ہیں میرے چھاتی کے بال جو ہیں وہ سبید ہو گئے ہیں میرے چلنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے میری آواز بھی مجھنے رہی میں پورا ہو گیا ہوں لیکن آج بھی ہی رو آ رہا ہوں تو یہ صرف اور صرف اللہ کی عطا ہے تو یہ ہی وہ اللہ کی ادارت ہے جس نے محمد رفی صاحب کو آج پاپلہ رکھا ہوا ہے سلطہ رفی صاحب کو آج پاپلہ رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ ایسی انڈسٹری میں رہ کے جو گناہوں کی دلدل سمجھی جاتی تھی جو پرائی کی دلدل سمجھی جاتی تھی جہاں پر قدم قدم پر عیب تھا کہ محمد رفی صاحب پاک دامن یہاں سے نگل گئے اسی طرح سلطہ رفی صاحب تھے وہ پاک دامن نگل گئے لوگوں کی خدمت کرتے لوگوں کے کام آتے ہوئے اپنے اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے غفور و رحیم سے ڈرتے ہوئے اپنے اللہ سے جا ملے اور ان کے اوپر آج بھی کوئی گلی نہیں اٹھا سکتا محمد رفی صاحب پولی ووڈ کے درویش تھے اور سمجھان رئیس صاحب جو نولی ووڈ ہے پاک دن کی فلم ڈسٹی ہے اس کے درویش تھے اور دونوں ہی ایک دوسرے کے طور پہ تھے اور کیا ہی انسان تھے آپ سب علاقات ہوگی